ہماری بات کرتے چاہتے ہیں کہ کلاس ٹین فیزکس چپٹر ون کے پرابلم کی بات ہے ٹھیک ہے؟ تو فرسٹ اپال آپ دیکھیں کہ ہم نے ابھی تین پرابلم سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ لکھے ہیں اور آپ اس کو، میں نے آپ کو ناستند رہا تھا کہ جب کسی بھی پرابلم جن بیٹکرز کو سالف کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ جب ہمیں ہو جائے تو ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا اس کا کال سے values given ہے اور کیا معلوم کر رہا ہے ٹھیک ہے؟ جب یہ پتہ چلتا ہے تو اس کے ویس کے ہم فارمولی کو دیکھتے ہیں ٹھیک؟ کول بھی کامل پرابلم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ فارمولے سے ایک صورت ہو جاتا ہے جو کہ values given ہوتی ہے فارمولے میں substitute کر کے اس کو calculation کرنا پڑتا ہے تو آئیے چیز سب سے پہلے کوششن پڑھتے ہیں آپ نے data بنا دے اس کے رہا سے time period of a simple pendulum is 2 seconds اس کا مطلب time period ہوں ہے وہ 2 seconds ہے simple pendulum کر 2 seconds اور time period کا آپ کو بتا ہے capital T سے جائے کرتے ہیں what will be its length on the earth بتا رہے کہ earth کی پہ length کی کیا ہوگی کہ what will be its length on the moon if moon پہ gravitation ہے وہ earth کا 6 times ہے 6 10 what where g کی ویڈی ہو 10 minutes per second اچھا اب سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ g جو ہے 10 meter per second per second ٹھیک it on earth میں لیکن ہمیں جو ہے وہ find out کر رہا ہے length on earth and moon what will be the length on the moon moon میں length جاؤ گا تو moon میں length کرنے کے لیے ہمیں moon پہ basically acceleration چاہیے ٹھیک ہے اور وہ یہ condition بتا رہا ہے کہ وہ ہوتا ہے g e over 6 ٹھیک ہے 6 ہوتا ہے چلیں لیں no problem پہلے یہ کرتے ہیں کہ g کی ویڈی پہ رکھتے ہیں capital جو g جو بلوٹیشن on earth پہ اور 6 اس کو divide کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو divide کریں گے تو آجاگا 1.66 meter per second پر second ٹھیک ہے اب صرف غور کیجئے آپ کہ earth پہ g کی ویڈیو ہے وہ 10 ویڈیو ہے اور moon پہ g کی ویڈیو ہے 1.66 کے لیے کم ہو جاتی ہے اس کا مطب g کی ویڈیو ہے earth ویڈیو کرتی ہے different places اچھا اب اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم کیا کرنا ہے length length on earth and length on moon ٹھیک ہے ہم لکھتے ہیں پہ 1 پہ کیا معلوم کرنا ہے length on earth ٹھیک ہے جس کو ہم نے ele کا نام دے دیا ٹھیک ہے جی اور نمبر 2 پہ کہتا ہے length of moon moon یہ moon پہ ڈیو ہے اس پینڈالوں کی جو ہے length کیا ہوگا ٹھیک ہے short form میں لیکھتے ہیں lm اور یہاں لیکھتے ہیں lm تو دیکھیں چیئے چیئے time period give it up to seconds g کی ویڈیو میں معلوم ہے 10 minute per second square ہوتی ہے g جو ہے وہ moon پہ condition کیا ہے ہم نے دیکھیں g e یعنی کیا ہوتا ہے g کی ویڈیو جو earth پہ ہیں وہ یہاں ڈک کرتے ہیں اس کے بعد 6 ڈیوائٹ کرتے ہیں تو ڈیوائٹ کریں تو ہمارے پاس کیا جائے گا g کی ویڈیو moon پہ آگے گا 1.66 یہ یاد رکھے گا اور یہ اگر نہ بھی کہتا ہے تو یہ یاد رکھے گا g کی ویڈیو کو 6 سے ڈیوائٹ کریں گے 10 جو کے earth پہ ہوتا ہے 6 ڈیوائٹ کریں گے تو ڈیوائٹ کریں گے اور ہمیں معلوم ہے length of earth and length of moon تو یاد رکھے گا چونکہ pendolum کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں length find کرنا ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم لکھیں گے ویڈیو ہم جانتے ہیں formula لے ملوں مسکرنا رکھے گا دیکھئے formula جاؤت ہے time period find hi ڈیوائٹ کریں دیکھنے وہ تین ڈیوائی 2π under u ⁘ یہ ہے فارمول سے length فائم کرنا ہے length length دیکھیں ملوں square root کیوں ہم اب جب تک iler left length فائنٹ نہیں کرسکتے چونکہ بسکلی لیم چھوڑا بھول سکوائر روڈ کے اندر ہے تو سکوائر کو کوئیروف کرنے کے لیے بھول سائٹ ہم سکوائر کرتے ہیں لیکنگا ٹیکنگ چمائے ہم بھول سائٹ ٹیکنگ سکوائر بھول سائٹ تاکہ اس کا سکوائر روڈ کے ذریب ہوتے ہیں دیکھیں جب ہم سکوائر اس در لیتے ہیں ریٹس پر رائے ہمیں سکوائر رکھنے گا تو جب ہم اس کو بھول میں سکوائر رکھنے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا پاری سکوائر اور کیونکہ سکوائر اس روڈ کو کیسل کردے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو ہم بھی کیا کہ اصلاح سے پہلے اس بار بھولوز کرنے کے بعد دونوں طرف سکوائر کیا تاکہ یہ سکوائر روڈ ہو جائے اور یہ لیتھ آسانی سے ہم فائنٹ پسے اب چونکہ ہمیں لیتھ فائنٹ کرنا ہے یہ جی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہ طرف ہم ملٹیپلائی کرے گا تو تی سکوائر جی اس اکوز تو جائے گا 4 پائی سکوائر ایڈ کیا دکھا گئے اب چونکہ ہمیں لیتھ فائنٹ کرنا لیتھ آرکھ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ 4 پائی سکوائر یہ ہم ملٹیپلائی ہو رہا ہے یہ طرف ہم دکھا گیا لیتھ آرکھ کی ویلو ہو جائے گی تی سکوائر جی اپاون 4 پائی سکوائر ٹھیک ہے لیتھ کو ہم نے سپریٹ کر دیا اور یہ ہم نے پہلے نمبر باگو کر دیا لیتھ آرکھ آرکھ باگو کر دیا کہ آرکھ پہ لبائی کیا ہے لیتھ آرکھ اچھا اب ٹائم پریڈ ٹی کو ٹائم پریڈ ہم نے رکھا 2 ٹھیک ہے لیکن سکوائر جی کی ویلو آپ کو پتہ ہے آرکھ آرکھ پہ جی کی ویلو 10 لیتھی آرکھ یہ ہے 4 پائی سکوائر 3.14 3.14 سکوائر اب اس کو ذرا سوف کر دیں یہ بجائے گا 2 to the 4 ملٹیپلائی با 10 اور یہ بجائے 4 ملٹیپلائی با 3.14 اچھا 3.14 اس کا سکوائم لیتے ہیں تو دیکھیں کس طرح ہوتا ہے کہ 3.14 ملٹیپلائی با 3.14 چونکہ 2 times یہاں دکھیں گے 3.14 ملٹیپلائی با 2 ملٹیپلائی با 2 ملٹیپلائی با 3.14 again 3.14 تو جب آپ اس کو کچھ دیجئے گا پھر اس کا انصر آئے گا 9.8 ٹھیک اور ملٹیپلائی با 3.14 تو یہ ہمیں پناہ چل گیا بیسیکلی ایک ایسا ملٹیپلائی اس کا ٹائم فیرٹ جو ہے 2 سیکنڈوں تو اس کا لیتر جو ہے وہ 1.02 میٹر کو کا ٹھیک ہے ڈیٹا بنایا ہے ڈیٹا کے حساب سے ہم نے ریپائرمنٹ بھی لکھا اس کے بعد فارمولر لکھا اس کوئیروں پلازمی کرنا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم لیندھ سیپریٹ کر لیں گے ویڈو رکھیں گے اچھا ہمیں 2 ریپائرمنٹ پہلیل ریپائرمنٹ نکال دیئے لیندھ آنس اب آگے لیندھ آف مون کی بات کرنا ہے لیندھ آف مون کی بات کرنا ہے سب سے پہلے کام کیا کریں گے دیکھیں یہ ڈیٹا سیم رہ گا یہ ساری سیم رہ گا کیوں کہ ہم لیندھ نکال دیئے ہم نے آپ کو بتایا ہے لیندھ فائنٹ کرنے کی بھی ہوتا ہے کہ یہ سکوائب لیں گے تو سکوائر اوٹ روپ ہوگا لیندھ آسانی سے فائنٹ آئے گا یہاں تک ہم نے سیم رہ گا کرنا ہے اب فرک کہا ہے دیکھیں دیکھیں ٹ ٹ ٹ اب یہاں یہاں لیندھ آف مون نگالنا چاہتے ہیں اب یہاں بھی ایلنگ گئے دے شوٹ فارم میں تک ہمیں اس کو دہا ساتھ سیدھ سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب جی ایم کی ویریو یعنی ایکسلیویشن مون پر کیا ہوگا 1.66 ٹھیک ہے ڈیوائٹ ٹھوائر اور جو جائے گا 3.14 کا سکوائر اب اس کو سالف کرتے ہیں سالف کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں 2 to the 4 x 1.66 2 to the 4 x 3.14 x 3.14 ٹھیک ہے 9.8 ڈیوائٹ 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 60 ڈیوائٹ 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 لیندھ میں چینج ہوا گئی ہے تو اس کا مطلب لیندھ ہوا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اب کیوں چینج ہو رہا ہے کیونکہ ایکسلوریشن چینج ہو رہی ہے ایکسلوریشن مون پہ کچھ اور ہے لیندھ پہ کچھ اور ہے تو بے حال آپ دیکھا کہ آپ نے کس طرح سالس کیا سب سے پہلے کرسک پڑھیں کرسک کے لحاظ سے آپ ڈیٹا موق کریں ریکوائرمنٹ لکھیں اس ڈیٹا اور ریکوائرمنٹ کو دیکھیں آپ کو فارملا یوز کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ اس میں ویلو پڑ کریں گے لیکن یہ خط جدل سی بات ہے جو کوئی اید نکال رہا ہے اسکوائر اوپ رہیں گے تو لیندھ نکلے گا سیپرائٹ ہوگا اور اس کے بعد یہ فارمولا بن گیا ہے اس میں ویلو رکھی گئی یہاں سے اور اس کے بعد آج لے گا ارتھ کے لئے ہم نے ارتھ کے ویلو رکھی تھی گرویٹیشن کی ٹینگ اور مون کے لئے ہم نے مون کے ویلو رکھی گا اور یہ جو ہمارے پاس موجود لے جائے گا اور اس کو سوف کریں گے تو ہمارے پاس جو گیا ہے اس طرح لیندھ آلکھر کی اور مون بھی فائنٹ پہلا سوال جو ارتھ کے لئے ٹینکار مون کو ہم نے کا پیٹ کر دیا آئیے جی اب ہم ٹینکار ٹو کی بازو کر رہے ہیں چونکہ کوششن سامنے ڈیٹا بناتے ہیں ٹینکار ٹو کے لئے ڈیٹا ٹینکار 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 � دو پروپنم سیمپل سی بات پینڈالون کی بات کرنا ہے ٹائم کلیٹ لیکن ہے فارما لگائیں کہ دیکھیں بینوں ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ٹائم کلیٹ ہے برابر ہوتا ہے پینڈالون کا ٹو بائی اڈر روٹ ہے لابر جی اچھا یہاں بھی آپ کو ہی کرنا ہے ٹیکنی اسکوائر بودھ سائٹ تاکہ جی سپریٹ ہو جائے ٹیکنی اسکوائر بودھ سائٹ تو دیکھیں جو ہمیں سکوائر کرنا ہے سکوائر آجائے گا یہاں بھیت因为 ٹائے لگی اسکوائر 5 پائی2 اور اٹھو سکوائر 1 ہے طرح کی اچھا کیا versch comunidad ممتل فائند کرنا ہے جا ہمیں اسکوائر بودھ دیکھیں تู flies جی سکوائے کےニھے ٹائیک بودھ سکوائیر ڈ آجائے گا فار روٹ سکوائر 1 ہمیں اسکوائر کو دیکھیں سکوائر دیکھیں تڈائے کے ٹائے کے لبکہ جن Perfect جنہوں پائی2 بن کسٹ 니سکوائر ، اس کے مدلے والے لئے ، ڈ ایل آگے ہمی گزارہ سے بات ہیں کہ ، جی کی ویروہ فائنٹ کرنا ہوا پہ ، تو ہم نے یہاں شوال رکھتا ہوں ، زیادہ پی کی ویروہ ہمیں معلوم ہیں ، لکھ دیتے ہیں پی ایل کو 3.14 ، یہ کانس اٹھ بھی کر ہے تو ہم نے یہاں لگ دیا ، 3.14 ، سکوائر کر دیا ، لینڈ ، لینڈ کیا کہ ڈкой نے 0.9 لائنگز میں 0.99 اب تی اس کا ٹائم ٹائم ریٹ 4.9 4.9 4.9 4.9 اس کا چکہ بھی سکمہ چکہ ٹھیک ہے چاہے اب ہم اس کو کلکولیٹ کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو کلکولیشن کرتے ہیں تو جقیات ہے سب سے پہلے دیکھیں 4 Each 3.14 3.14 multiply by 3.14 تو یہ آرہا 9.8 dbj 9.8 ٹیک ہے ایک فگر آر پہ لیتے ہیں 9.5 کو کر سکتے ہیں اور یہ 0.99 ڈیوائیڈ بائی اب یہ 4.9 ملٹیپلائی بائی 4.9 جاؤ دیکھیں تو یہ لیکن 4.0 اب ہوگا کیا دیکھیں ایسا ہمکو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو دیکھیں 9.8 ملٹیپلائی بائی 4 ملٹیپلائی بائی 9 جب ہم اوپر ملٹیپلائی کریں تو یہ آ رہا ہے 38.80 اور نیچے ہے 24. اس کو ڈیوائیڈ کر دیکھیں 38.80 divided by 44.01 تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 1.6 ٹھیک ہے تو اب یہ ہے 24.01 تو جب ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو gq 1.6 تو دیکھیں پہلے بھی ہم نے لیکا تھا gm اس طرح 1.6 یہی ویلٹا ہوا رہا جب ہم نے اس کو ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے میٹر اور سیکنڈ سکوار یہ gq تو دیکھا کیا ہوگی مون پہ g کی ویلٹا ہوا یا اسی بات ہے 1.6 ہم لے لیں اور ڈیوائیڈ پہ 10 ہم نے solve کر دیا اور فائن کیا کہ g کی ویلو ڈیوائیڈ پہ ڈیوائیڈ پہ ڈیوائیڈ پہ ڈیوائیڈ پہ جب لیں اور اس کے بعد لیکن جد g ڈیوائیڈ پہ ڈیوائیڈ کریں اور اس کے بعد اس کے بعد ان میں ایسی بات جائے گی جو جیوائیڈ پہ ڈیوائیڈ پہ آئیئے اب آتا ہوں 10.3 پہ اس کے پر اس کے پر اس کے پر جو اس کا مطلب ہی ہوا دیکھیں کہ اگر length آپ کو given ہے 1 meter ٹھیک ہے تو time period find کرنا ہے place on the earth and on the moon ٹھیک ہے the value of g جو ہے on the surface of the moon of 1-6 or the value of earth ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ g کی value جو ہے وہ earth پہ کیا ہے 10 meter per second square اچھا اسی طرح g کی value moon پہ کیا ہے condition اس نے دے دیا ہے جو کہ وہ ہے 1 upon 6 ٹھیک ہے اور on earth پہ ٹھیک ہے تو اب earth کی ہوئی ہے جس کا مطلب ہم نے بتایا تھا کہ جو earth پہ g کی value اس کو 6 سے divide دیا ہے تو 1.6 آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ meter per second square گیا آ گیا ٹھیک ہے g کی value on earth اور g کی value on moon جو کہ ہمیں پہلے بھی فائنٹ کیا تھا اچھا اب اس کی باز ہمیں جا کرتا ہے کہتا ہے find the time period of a sample per dollar 1 meter length place on earth and moon تو نمبر 1 ہمیں دکھال دے ہیں time period on earth shortcut میں لیتے تھے time period on moon ٹھیک ہے اب دیکھیں data ہمارے پاس موجود ہے requirement یہ ہے یہ کہتا ہے کہ time period کو فارمولا ہی use کرنا چاہیے جی تو لکھ لیتے ہیں جی دیکھیں 30 goes to ہم عرض کی بات کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے 2.5 under root l over g اور g ہے عرض کی بات کرنا ہے تو g یہ لکھیں گے چلیں اب اس کی value دکھتے ہیں دیکھیں 2 اچھا یا x by over یہ کرتے کی ضرور ہوتی ہے لیکن 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 اور اس کے بعد root لیتے ہیں اور l کی value جو ہے وہ 1 ہے اور g کی value جو ہے وہ 10 ہے ٹھیک ہے اب time period اور ال کی اگر ہم بات کرتے ہیں دیکھیں 2 multiply by 3.1 multiply by اب اس کو calculate کرتے ہیں دیکھیں کیسے calculate کریں گے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم یہ کریں گے کہ اس کو divide کرتے کی 1 divided by 1 divided by 10 تو یہ آج ہے 0.1 0.1 1 پہ اس root لے لیتے ہیں چلیں اس کو آپ multiply جائے کر دیں 2 multiply by 3.14 تو یہ آج ہے کہ 6.28 ٹھیک ہے اور جب آپ اس کا root لیں گے تو دیکھیں 0.1 کر کر دیں ہم root لیتے ہیں تو یہ آج ہے کہ 0.31 ٹھیک ہے اب اس کو multiply کر دیں 0.3 6.28 multiply by 0.31 جب multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا time period on earth 1.95 تقریبا 2 کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے time period جو ہے وہ earth پہ کنا آگیا 2 seconds ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے time period اور e ٹھیک ہے ڈھیک 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 ہے لگا ڈھیک ہے کہ 6.28 x .7 تجمعیم جب ہمارے پاس 4.9 ٹائم کیے اون مون جو ہے وہ آگیا 4.9 تو ہم نے لکھا 4.9 چونکہ ڈائی Online سیکنڈ میں لےنا ہے یہاں لکھتے جائے ٹائم کوڈ آف مون 4.9 تو یہ ہے ہمارے پاس جنرل سے ہم بتا لیتے ہیں لینٹ بھی بیٹھا جھیکی ویڈو اسنرے نکال لیا اسے وقت تقت دیا ٹائم کو مون کی بات کریں گے ٹائم کریٹ کا ٹائم کریٹ کا اور ہم مون کے ایک 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 نکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کی value جی اور مون جیتا نکالا 1.6 1.6 رہا جس کو ملٹیپلائی کر دیا یہ آگیا 1.6 کو 1.6 سے ڈیوائیڈ کر کے یہ آگیا ہے اس کا سکوائر اوپیر یہ آگیا ہے کہ ہم ان سب کو ملٹیپلائی کر دیا تو آنسر آگیا ہے 4.9 سیکنڈ تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ مون پہ جو ہے وہ ٹائم کریٹ جو ہے وہ کچھ اور آئے گا تو اس طرح ہم نے جو ہے وہ آج آپ کو ڈیفرنٹ 3 پروپلز بتا دیئے ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا آپ اس کو زیادہ زیادہ پیٹس کریں تاکہ آل اس نے سٹرونگ ہو جائے آج کے لیے کافی اللہ حافظ